اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شدت پر ہے اسے کہا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی وزیراعظم موڈی کے کچھ ہے بھی نہیں اور اسی پر پردہ ڈالنے اور کمزوری کو چھپانے کے لیے عوام میں موڈی کے روڈ شو کا اتمام کیا گیا اور کچھ حد تک دیکھا جائے تو یہ سچ بھی ہے ایک اور اطلاع کی مطابق وزیراعظم موڈی کا روڈ شو آخر راستہ بچا ہوا ہے کیونکہ اب تک بھاجپا اکثر جو چناؤ جیت سکے وہ موڈی کے چہرے پر ہی جیتی ہے جس سے کامیابی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں کہا جاں اس سے پہلے بھی گجرات میں بھاجپا کی جیت پر سوالیاں نشان کھڑے کیے جا رہے تھے آماد میں پارٹی نے بھی دعویٰ کیا تھا کانگریز بھی بڑت حاصل کرنے کے امکانات پیش کیے جا رہے تھے لیکن جب وزیراعظم کا روڈ شو ہوا تو تصویر بدل گئی خیر گجرات اور کرناٹک کا سیاسی پسمنظر کچھ الگ ہے وہاں کی سوچ فکر لوگوں کے اور یہاں کی بہت مختلیف ہے اتربارت میں جس طرح دھرم اور نفرت کی راجنیتی کی جاری ہے کی گئی اور یہاں پر بھاجپا کامیابی رہی کرناٹک میں بھی بھلے دھرم کا اثر نظر آ رہا ہو لیکن عوام کے درمیان ان باتوں کو لے کر ناراضگی بھی دیکھی جاری ہے گجرات فساد سے لے کر وزیراعظم کے مختلی بیانات ان کا سیاسی سفر ویسے دھرم نفرت تشدد کی اشاراؤں سے ہو کر یہ گزرا ہے پر کرناٹک میں حالات کچھ الگ نظر آ رہے اور خاص کر بھلگام میں تو حالات اور بھی آ رہے کیونکہ بات پہلے والے نہیں ہے پچھلی مرتبہ انیل بینکے کے لیے جتنے آسانی شاید اتنا آسانہ بنیں گے کیونکہ پچھلی مرتبہ جس طرح سے آخری وقت میں پاکستان زندہ بات یا کچھ فرضی ماحول بنا کر آسانی سے انیل بینکے نے جیت درچ کی تھی شاید اس وقت وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے اور پھر پہلے نورت ہو یا ساؤں دونوں طرف اندرونی اختلافات بھاچپا میں بڑھتے ہی جا رہے اب اے پاٹیل بھلے ہی اپنے تسلط کی سیاست کر رہا ہو لیکن ماراتی اوٹروں میں اسے لے کر ناراضگی ہے اور ویسے بھی ساؤں میں کانگریس اور سرنیتی کے امیدوار اپنا زور آزما رہے ہیں ریاست کرناٹک میں بھاچپا کی گرتی ساغ کو بچانے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوین کمار کٹیل ہو یا پھر پرگیا سنگھ تھاکور جیسے انہوں نے شموگام اجلاس کے ذریعے نفرتی بیان دے کر کس طرح سے ایک پولارائزیشن کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ اسی کا اگر اثر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ساغ عوام میں اب بچانے ان کے لئے کافی مشکل ہو گیا لہٰذا اسی کے لئے انہوں نے شموگامی بھی رکھا ہوا ہے بیلگامی بھی رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے روڈ شو وہاں پر انہوں نے وزیراعظم کے رکھے گئے ہیں وزیراعظم کے روڈ شو کی آخر انہیں زورت کیوں پڑی اس سوال کا جواب ہم اسی پس منظر میں لے سکتے ہیں بیلگام گرامین میں لکچے میں ہے باڑ کر یہ پکڑ کافی مضبوط ہے سنجا پاٹیل کے ساتھ رمیچار کیوڑی بھی کانگریس کو نقصان پہنچانے کے لئے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کھاناپور میں انجلی نمبال کر بھی اس بار محفوظ یعنی سیپ زون میں ہوتا ہی جاری بھلے جنڈی ایس کے ناصر باغوان مقابلے کے لئے تیار ہیں یہاں تو بھاچپا تیسرے نمبر پر نظر آ لیے لہٰذا ڈھہتے کلوں کو موڈی کے روڈ شو کا سہارا ہوتا جارہا ہے عوام میں موڈی کو لے کر پچھلی مرتبہ کا قریص کچھ بھی کا نظر آ رہا ہے بھلے ہی آخری وقت میں کسی بھی ایک نئے پہنٹرے کا ہوئے استعمال کر سکتے اور بھاچپا اس میں ماہیر بھی ہے ویسے مہنگائی بے روزگاری کو بغل دے کر ہندو توا کا راگ بھلے ہی بھاچپا کے لوگ آلاپ رہے ہوں اور یہ انہیں عادت بھی ہے بھلے ہی موڈی اڑانی کا نام نہیں لینا چاہتے لیکن عوام سمجھتے بھی دیکھ رہی ہے کہ گرتی معیشت ان کے چولوں پر اور مہنگائی ان کے برطن سے گائے ہوتی سبجیوں کے لیے ذمہ دار کون ہے ہر بات کے لیے کانگریس کو ذمہ دار کرانے کے عادت بھاچپا کو ہے جبکہ تقریباً دس سال ہونے کوئے 2014 سے کبھی ہندو توا کبھی دار مرام مندیر کے ذریعے چوناؤں جیتے گئے آخر میں کچھ نہیں تو EVM یا پھر آپریشن کمل تو ہے ڈیٹ سرکاری ایجنسیوں کے چھاپی مارے سے حیران کر کے رکھ دیا گیا ہے شیو سنا جیسی پاٹیگا نشان تک وہ دو ٹھاکرے سے چھین کر شند کو دیا گیا ہے مطلب سامدام دنڈ بید والی نیتی کو بڑی ایمانداری کے ساتھ عمل کرتے ہوئے کامیابی کے جھنڈے بھاچپا گاڑ رہی ہے بیلغام کا روڈ شو بھی گرتی ساک کو بچانے کی کوشش کہنا غلط نہ ہوگا بیلغام بھاچپا میں پچھلے کئی سالوں سے اختلاف آتا ہے امیچہ کے بعد وزیراعظم موڈی اور دو تاری کو شواج مہاراج کی مورتی کا افتتائی اجلاس ہے اور اس دن بھاچپا اور کانگریس آمنے سامنے ہیں اس کا کریڈٹ لینے کا مقابلہ لگا ہوا ہے رمجار کیونے لکچو میں اپڑکر کا تنازہ ایک بار پھر شواجی کی مورتی کو لے کر اور بڑھ چکا ہے لہٰذا دو تاری کو وہ دونوں ایک ہی سٹیج پر نظر آئیں گے وزیر دفاع بھی اب اس اجلاس میں شریک ہونے والے موڈی امیچیار آجنات سنگھ کا بیلغام پہنچنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بھاچپا میں اختلافات اپنے میار سے اوپر پہنچ چکے ہیں اور تمام بڑے لیڈر سمجھو تک کرنے کے لئے بیلغام کا رخ کر رہے ہیں اور ساتھ میں کانگریس کا بڑھتا اوٹ بینک بھی اس کی وجہ بتائی جاری ہے سکتہ اس تاری کو بیلغام ریلو سٹیشن کی تعمیرے نو کے اجلاس کو لے کر بھاجپار روزانہ میٹنگ کے طلب کر رہی ہے تمام سرکاری محکمہ بھی دن رات کام میں لگا ہوا ہے اس کا یہ کور پہلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے اچھے دن آئے نہ آئے پر بیلغام کی سڑکوں کے اچھے دن ضرور آئے جہاں گڑوں کو چکانے کی قصر بیلغام آنوں کو کرنی پڑتی تھی اب جناب موڈی کے آمد سے راستے سرکاری مارتے دلنگ کی طرح سجائے گئے سڑک کنارے ڈیوائیڈر کو تک گھسول دیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وزیراعظم کے آمد کے دن عوام کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ تمام راستے بند کیے جائیں گے روڈ شو کے وقت ایمبولنس کو راستہ دے کر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے اس کا کریڈٹ وزیراعظم بھی لے سکتے ہیں ایسا ہے بھی کہا جاتا ہے اس طرح کے واقعے پہلے بھی پیش آئی اس لئے بات کہنی پڑ رہی ہے شہر کے تقریباً راستے اس دن شاید بند ہو سکتے ہیں تقریباً تین لاکھ لوگ شہر میں اس روڈ شو کے لیے آ سکتے ہیں ایسا اندازہ کیا جا رہا ہے کیونکہ امومن عبدیحات سے لوگوں کو زوران لانے کی رسم بھی دیکھی جاتی ہے اور شاید اس رسم کو اس بار بھی انجام دیا جا سکتا ہے ایک اور سوال اس بار بھی پوچھنا ضروری ہے جب کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے تو شہر کو پوری طرح سے اس چارات کے بورڈ اس سے ڈھام دیا جاتا ہے تقریباً سبھی بجلی کے خمبے چورائے پر پارٹی کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں پھر کوئی بھی پارٹی ہو باج پایا کانگریس لیکن جب لیڈر آ کر وہا پیچ آتا ہے تو جھنڈے اسی طرح مہینوں لٹکے ہوئے رہتے ہیں اس کے لئے کام ذمہ دار کیا کارپوریشن کی ذمہ دار نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیچہ کے وقت لگائے گئے جھنڈے موڈی کے آنے تک اسی جگہ پر لہرہ رہے ہیں اسے کیا کہہ سکتے ہیں کیا کاروائی پارٹی کے لوگوں پر یا کارپوریشن کے افسران پر ہونی چاہیے لہٰذا ایک بار پھر موڈی کے آمد کو لے کر تمام چورستوں پر جھنڈے لگائے گئے ہیں جو بھی ہو لیکن وزیراعظم کا روڈشو اتنے بڑی پیمانے پر پہلی مرتبہ کیا جا رہا ہے اور یہ محض پارٹی کی گرتی ساکھ کو بچانے کی کوشش ہے کہتے ہوئے عوام میں دیکھا جا رہا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں ستائیس تاریخ کو وزیراعظم کا روڈشو ہے لیکن عوام پر عوام اجلاس میں شرکت کے لیے کچھ پابندیاں عید کی گئی ہیں ڈیسی بلگام کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ کسی طرح کے ہینڈ بیک پانی کے بوت یا پھر کسی طرح الیکٹرانک آلہ اپنے پاس نہ رکھے پانی کا انتظام بیٹی جگہ پر کیا جائے گا ایسا بھی بتایا گیا ہے کیلی ڈاکٹر ری ایم ایس ایس سی ٹی بلگام میں ڈاکٹر راج اسری خانائے کے زیر نگرانی میں یو ڈاولی ایس ایم میں سیکیور چینل کوڈنگ تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے اپٹیمال الگوریتم کے لیے محترمہ سلمان عداب کو پی ایچ ڈی کے اجاز سے نوازا گیا ہے سلمان عداب فلال اسوسیٹ پروفیسر کے طور پر جائن کالیج آف انجنئرنگ میں اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں محترمہ سلمان عداب جناب ایم کے نداف انجمن کالیج پرنسپل کی اہلیہ ہے خبروں کا سلمان یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تہاں دو شکریہ نافیس موسیقی